بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس تیس ماتر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستا ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا 1000 انگلیش ایڈی ایمز اینڈ پریزز اسی سلسلے میں پارٹ ترٹین اپلوڈ کر لیتے ہیں بارہ پارٹس آل ایڈی اپلوڈ کر چکا ہوں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں آپ ان کو ایجڈ کر کے واج کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج question number 121 سے دوستو ایڈی ایم نمبر 121 in route اس کا مطلب کیا ہے دوستو in route کا مطلب ہے آیا اس کا مطلب one way direction ہے on the way ہے long distance ہے none of these تو اس کا مطلب one on the way in route on the way question number 122 دیکھیں 122 نمبر دوستو ایڈی ایم to make a mint for اس مہاویرے کا مطلب کیا ہے make possible to compensate for damage to bring chance in something اس کا مطلب ہے to compensate for damage کسی چیز کسی چیز تلاپی کرنا خسارہ پورا کرنا کمی دور کرنا to compensate for damage اور question number 120 to be a brain drain یہ لپست ہم اکثر سنتے ہیں brain drain تو اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ زیادہ مناپہ کمانے کی خاطر زیادہ پیسے کمانے کی خاطر اچھی روزگار ملنے کی خاطر جب ایک ملک کے ذہین لوگ دوسری ملک میں ہجرت کر جاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں تو اس کو brain drain کہتے ہیں تو یہاں دیکھیں option b کو دیکھیں migration of skilled person to other country skilled person ذہین لوگ جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں migrate ہو جائے option b the correct option اور گیچر number 124 دیکھیں the idiom to bury the hatchet hatchet کلہاری کو کہتے ہیں کلہاری کو دپن کرنا اسلحہ رکھنا تو اس کا مطلب کہ جنگ جدل سے کنار کشی اختیار کرنا لڑائی جگرے کو چھول دینا سلح کر دینا تو make peace option to bury the hatchet کا معنی ہے to make peace آمن قائم کرنا feature number 125 دیکھیں یہ ایک praise ہے de jore کہتے ہیں اس کی معنی کیا ہے de jore کے معنی ہے قانونی طور بائی لا option a correct option اور یہ لفظ بھی دو چار پیپرز آگ چکا ہے question number 127 دیکھیں 127 number idiom tie the knot means tie the knot کی معنی ہے to get married to get married or getting married option b is the correct option similarly question number 128 کو دیکھیں the government ruled by women is called government ruled by women is called pt court government option a correct option is option a ہے اور question number 129 دیکھیں 129 one trick pony one trick pony اس کا مطلب کیا ہے دوستو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اگر ہم اشخاص کے بارے ہیں پھول کے تو وہ شخص جو کسی ایک area میں ماہر ہو کسی ایک چیز ایک پیل میں ماہر ہو تو one trick pony کہتے ہیں اگر چیز چیز ان کے بارے میں ایسا چیز جو کسی ایک کام کے لئے کام سکتا ہو ایک مقصد اس سے لیا جا سکتا ہو تو one trick pony اس ہی بھی کہتے ہیں یہاں correct option a person having one special feature talent or area of expol tea آج کی ویڈیو کا آخر question دیکھ one thirty number his office is always in apple five order یہ یہ پریز جو استعمال ہوا ہے apple five order اس کی معنی کیا ہے اس کے معنی ہے need and td option a کو دیکھیں need so ستری اور td کی معنی ہے ہر چیز ایک خاص ترتیب سے پڑی ہو that is called need and td تو یہ دی دوستو آج کی ویڈیو پسند آنے کی ضرورت میں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں thank you for watching